موسیقی 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 چالیس میں سے چودہ سیٹوں کی بات انڈیا دس سے تیرہ انڈیا کو تین سے چھ سیٹے ملتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے مہاراشتھ کا پورا نمبر ہے کیسا راج جس پہ پورے دیش کی نگاہ ہیں اور تالیس سیٹے یہاں سے آتی ہیں انڈیا کے خاتے میں 32 سے 35 سیٹے دکھ رہی ہیں انڈیا گڑ بندن 15 سے 18 سیٹے لاتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے گجرات بی جے پی کا گڑ یہاں پر کلین سویپ دکھ رہا ہے انڈیا کے خاتے میں 26 میں سے 26 سیٹے ان کے خاتے میں دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ گوہ ایک اور راج جہاں پر دو سیٹے ہیں 50-50 انڈیا کے خاتے میں ایک انڈیا کے خاتے میں ایک دکھائی دے رہی ہے کچھ اور راجوں کی بات کر لیں یہاں پر راجستان 18 سے 23 سیٹے 25 میں سے 23 سیٹے انڈیا کے خاتے میں دکھ رہی ہے انڈیا دو سے ساتھ پر جیت درج کر سکتا ہے مدر پردیش 26 سے 29 سیٹیں انڈیا کے ایک رینج ہے انہر سبھی راججوں میں 26 سے 29 سیٹیں انڈیا کو ملتی دکھ رہی ہیں تین سیٹیں انڈیا کے خاتے میں بھی جا سکتی ہے پچھلی بار ماترے ایک سیٹ چندوارا والی وہی انڈیا کے خاتے سے باہر نکلی تھی 36 گڑھ میں 9 سے 11 انڈیا کو 1 سے 4 11 سیٹوں پر یہ کل مقابلہ اس راجج کے اندر اس کے علاوہ دکھشن پورو کا ایک راجج ہے آسام وہاں پر 48% ووٹ شیئر کے ساتھ انڈیا کے خاتے میں 10 سے 13 انڈیا کے خاتے میں 2 سے 5 انڈیا کو ایک سیٹ ملنے کی امید ہے تو اب تک کی یہ تصویر ہے جو پورے ہندوستان سے نکل کر آئی ہے اب یہ تین اہم راججوں ہیں ان میں اگلے چرنوں کی بھی تصویر آپ کو دکھائیں 39 کی کمپلیٹ تصویر جہاں 15 کی 15 سیٹیں انڈیا کو مل سکتی ہیں تو ایکزٹ پول میں یہ تھی ابھی تک کی تصویر جہاں پر انڈیا کو ایک بڑی بڑت ملتی ہوئی دکھ رہی ہے اس میں کچھ راجج جو انڈیا یا بی جے پی کے گڑ اور دکھشن میں ایک راستہ بناتی ہوئی بی جے پی یا انڈیا دکھائی دے رہی ہے آل انڈیا کی تصویر راؤنڈ اپ کر دیتا ہوں 226 سے 236 سیٹیں انڈیا کو 351 آؤٹ آف میں بول رہا ہوں اور انڈیا 93103 اور انڈی 18 سے 23 رائٹ تو اب اس باتچیت کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں سین بی سی آواز کے منیجنگ ایڈیٹر آنوج سنگل ہمارے ساتھ جڑیں گے کس طرح کا مارکٹ ریکٹ کرے گا اس ایکزٹ پول کے اوپر سنگلوار کو جب کھلے گا یہ رائے ان سے لیں گے لیکن اس بیچ ہم لگاتار اس پولنگ نمبر اس نمبر کی بات کر رہے ہیں نیرج اب یہ لگ بگ دو تیہائی کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں دو تیہائی کے آج پاس یہ تصویر ہے اب ایک تیہائی تصویر باقی ہے یہ تصویر باقی ایک تیہائی کی کیا پریڈکشن دے رہی ہے دیکھیں جس طریقے کا اب تک ہم لوگ دکھا رہے ہیں 351 میں سے 226 سے 236 اس میں ابھی وہ والا حصہ کافی باقی ہے جیسے یوپی کا بہت بڑا حصہ باقی ہے بیہار کا کافی حصہ باقی ہے یہ وہ حصہ جہاں پہ بی جے پی ڈومینیٹ کرتی ہے ڈیٹا کے حساب سے میرے من کے حساب سے نہیں ڈیٹا کے حساب سے اور اس کا فائدہ اس اگلی جو اور ڈیل دو سو سیٹ آئیں گی دو سو سیٹ اس میں دکھے گا تو اب چونکہ ہم لوگ نمبر کا اندار کر جیسے اسے وہ نمبر پروسس ہو کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک کے حساب سے لگ رہا ہے کہ ٹیلی اور بڑی ہو جاری ہے اور جو سجن سے ہماری بات ہو رہی تھی ہے شوز میں وہ کہہ رہے تھے کہ انیس جیسا ہی یا اس سے بیٹر دکھ رہا ہے ابھی تک کی تصویر کے حساب سے ایسا بنتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ سارے راجیوں کے بھی آپ دیکھیں جو سب سے بیٹل گراؤنڈ والے راجی دکھ رہے تھے جیسے مہاراست کو لے کر کے بہت چندہ تھی تو مہاراست میں کچھ بدل نہیں رہا ہے کرناٹک میں لوگ کہہ رہے تھے کہ چونکہ کاؤگریسی سرکار آئی ہے ابھی جیت کے آئی ہے تو گراؤنڈ پر بہت ساری سکیمز لانچ کی گئے ہیں تو پبلک کا موٹ ٹھوڑا چینج ہوگا لیکن وہاں پر بھی کوئی بدلاؤ نہیں دکھ رہا ہے اور آندھر اور تیلنگانہ کیرل تمیلاڈو میں انروڈ ہو رہا ہے تو اس سے پھر آپ یہ لگتا ہے کہ 19 کے الیکشن کے ریزلٹ سے بیٹر ریزلٹ آ سکتے ہیں ایکزٹ پول میں ابھی تک کے حساب سے باقی چار کو پتا چلے گا ہمیں کیا ہوا لیکن نمبر اشارہ اسی طرف کر رہے ہیں کہ موڈی کا فیس اور ان کی گیرنٹی اور ان کے اوپر جو بھروسہ ہے جنتہ کا وہ نہ صرف برقرار ہے بڑھا ہے لیکن یہ نمبر دکھا رہا ہے تو اس کو اسیس آپ سے دیکھ کے چلے جائے سجنے کوئی کمنٹ پھر باقی بیماروں پاس جاتے ہیں نہیں بلکل صحیح بات ہے دیکھئے اس میں مہاراست کو لکے میں تھوڑا کنزرویٹیو ہوں لیکن کچھ کچھ آکرے جیسے آپ نے جو لوہر رینز دکھایا ہے اسم میں دس سٹ کا مجھے لگتا ہے گیارہ سے نیچے نہیں آئے گی انڈی ہے حالانکہ آپ کا آپر رینز تیرہ تک کا ہے تو کول ملا کے اگر آپ پین انڈیان اس پہ دیکھیں تو بلکل یہ ایک سپشٹ بہومت کی طرف یا اس سے جو ہم نے کہا کہ بوٹم لائن تھا 2019 جیسی تصویر آئے گی اس کے اوپر جو بھی ہے اس کو دو ہی چیز پہ آپ اٹریبیوٹ کریں ایک کی موڈی فیکٹر اور دوسرا بی جے پی کی سنگھٹ ناتمک جو شکتی ہے اس کو لے کے کریں اور نشطی طور پہ ابھی چونکہ آپ لوگ فیزز میں بیہار اور بینگول اور یو پی کو دکھا رہے اچھا رہا تھا کہ بینگول اور اس کی شاید انت میں اس کا ویشلیشن ہو ایک طریقے سے کر کے دیکھیں کہ کتنا جو کیچمنٹ ایریا ہے بی جے پی کا جو اسٹ کے بیچ میں ہے 14 سے 19 اسٹ میں فیلا ہے جس کا کی اب دیکھ رہا ہے سر 19 سے 24 میں یہ ساؤت کے باقی راجیوں میں انہوں نے جر جم آیا ہے شاید اس کا آگیا سر دیکھیں نشطی طور پہ جو آنے والے راجے ہیں بینگول اس میں ہے اوریسہ ہے اور اس کے علاوے باقی سب کچھ یو پی کا بھی تصویر آنا ہے وہاں پہ بڑھنے کی ہی سمبھاونا ہے بیہار میں ایک آنسک شتی ہونے والی ہے تو بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا لاؤس ہونے میں گین ہونے کی پوری سمبھاونا ہے تو نشطی طور پہ یہ وہ جنا دیش ہے جس میں کی دیش کی جنتہ موڈی کو تیسری بار دیکھنا چاہتی ہے اور بی جے پی کو اپنے بل پہ ایک رولنگ پارٹی کے طور پہ دیکھ رہی ہے تو یہ کنٹینویٹی اور یہ پرو انکم بینسی کا جنا دیش ہے اوکے کنٹینویٹی اور پرو سرکار کا جنا دیش ہے شیوام تیاغیم آج سا جوڑ چکے ہیں بھارتینتا پارٹی کی اور سے سسانگ شیکھر سماجوادی پارٹی شیکھر ایر جی ہے سجن کمار اور پریم کمار جی میں سا لگاتار جڑے ہوئے ہیں اور سجاتہ پول جی کانگریس پارٹی کی طرف سے جڑے گئے سجاتہ جی ہمارا ایکزٹ پول دکھا رہا اب تک کے حساب سے انڈیا ایلائنس کے لئے بہت اچھی تصویر نہیں بنتی ہوئی دکھ رہی ہے ترانوے سے ایک سو تین کا نمبر اب تک کے ہمارے جو تین سو اکیابن کے آکڑے اس میں آتا وہ دکھ رہا ہے اور خاص طور پر مہاراست اور کرناٹک میں بھی کوئی بہت گین ہو نہیں رہا آپ لوگوں کو جو آکڑے آپ دکھا رہے ہیں with all due respect میں ان سے بلکل سہمت نہیں ہوں کیونکہ یہ ایکزٹ پول ہے ایکزٹ پول نہیں اور ایکزٹ ریزالٹ جو ہیں وہ آئیں گے چار تاریخ ہو جب چار تاریخ ہو ریزالٹ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ راجستان جو آپ دکھا رہے تھے وہ بھی بلکل گلت ہے اور کرناٹکہ اور تیلنگانہ کی بات کر لیتے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ امید باندھی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی نے تو میں ستاڑے پانچ مہینے اگر کام کر کے آئیں ہوں تیلنگانہ میں تو وہاں پہ گراؤن پہ دیکھ کے آئیں ہوں کیا ہوا ہے آندھر پردیش اس کے بغل میں وہاں پہ دیکھ کے آئیں ہوں اور کرناٹکہ میں یہ بات کو یقین کر لیجے کہ جو آپ آنکڑے دکھا رہے وہ نہیں ہے تو آنکڑے کیا ہونے والے ہیں تیلنگانہ سے شروع کرتے ہیں تیرہ سے چودہ سیتے جو ہیں وہ کانگریس پارٹی لے کے آئے گی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کی پچھلی بار چار تھی ایسا نہ ہو کہ وہ دو پہ سمٹ جائے کیونکہ جو ٹی وی پہ بہت دکھایا گیا ایک سیٹ پر ہائیدرباد کی سیٹ پہ کہ مادبی لطا بہت اچھا وہ کر رہی ہیں وہاں پر فائٹ دے رہی ہیں تو وہاں پہ تو کوئی فائٹ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹی وی پہ بہت دکھتی تھی مجھے اور وہاں پہ گراؤن پہ جب میں لوگوں سے بات کروں تو مجھے ان کے بارے میں کئیوں کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا ان کا بڑا سا ہسپٹل ہے مہل جیسا وہ ضرور دیکھتا تھا اگر آنگر پردیش کی بات کریں تو YSR کانگریس اور چندر بابو نائیڈو جی آپ جانتے ہیں کہ ان کا رشتہ کیا رہا ہے اینڈیے میں کون کس کے ساتھ جائے گا یہ سامنے بتائے گا YS شرمیلا جی کو ہم نے وہاں پر اتارا ہے اور کانگریس کے سنگٹھن کو انہوں نے اس میں بہت مہنت کر کے اچھا کام کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آنگر پردیش میں ہم کچھ سیٹے لے کے آئیں گے وہ چار تاریخ پہ پتا چل جائے گا کاناتکہ کی جہاں بات ہے تو وہاں پہ ہماری گارنٹیز تیلنگانہ کی طرح ہی گراؤن پہ ہے تو جہاں ہم ایک طرف اپنے نیائے پتر کی بات کر رہے تھے ہماری گارنٹیز بھی بات کر رہی تھی اور پراجوال ریوانہ والا میٹر جب سامنے آیا تو اس کا بھی جو بیرود ہے وہ آپ کو اصلی آنکڑوں میں چار تاریخ کو دکھائی دے گا اور ابھی انتظار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں کہا لیکن تمیل نادو اور کہرلا بھی ضرور کہوں گی کہ جو دکھایا جا رہا ہے ستھیتی ویسی ہے نہیں انہا ملائی جی تی وی پہ بہت دکھائی دیتے ہیں ہمیں نورٹھ انڈیا میں لیکن وہاں پر ان کی کوئی پوچھ نہیں کرتا جنتا نہیں پوچھ رہی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں کہہ رہا ہمیں ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹی انکمبنسی ایک ہوئی ہے ڈاکٹر ششی ترور کے تین ٹرمز پورے ہو جانے کے کارن وہاں پہ راجی چندر شیکر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں تو وہ سمیہ بتائے گا کیونکہ جو کام ششی ترور جی نے کیا اور جس طرح کی ان کی فالوئنگ ہے وہاں پر وہ بھی دیکھنے والی بات ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور کیونکہ پچھلے ریزلٹ سے اس بار کا ہنکرہ نہیں کیا جا سکتا جو چناپ کے بعد کانگریس کی جہاں جہاں سرکاریں وہاں پر جو دھرہ تل پہ اتارا گیا ہے کام یا انڈیا الائنس کے انہیں جو گھٹک ڈل ہیں ان کی سرکاریں ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے زمین پر اس کے کارن سے سٹی ساپ ہو جائے گی چار تاریکوں ہم 295 کے اوپر جائیں گے شیوان تیاغید ساڑھے تین سو کا جو ہم نے اب تک کا نمبر دکھا ہے اس میں سے 226 سے 236 50 سیٹ باقی ہیں کھالی آپ کے اس میجک فگر کو پار کرنے میں اور ابھی کافی سیٹ باقی ہیں نمبر آپ کے بلتے ہوئے دکھ رہا ہے اور کئی دکھن گراجیوں میں ریٹین کرنا پلس ایک دو نئیس جگہوں پہ سیٹس حاصل کرنا ہے what worked for you نیدر جی سب سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں ووٹنگ جب بند موسیقی